ایسے نیٹنگ کلاسے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے آپ کو جو ایٹ کے ملٹیپل میں فندے ڈالنے یعنی آٹ کی ہونے وہ فندے لینے پلس آپ کو اس میں سات فندہ ایکسٹرا رکھنا ہے ڈیزائن کو سائٹ کرنے کے لئے اور بارہ سلائیوں میں ڈیزائن کمپٹیٹ ہو جاتا ہے بنکی یہ یہاں سے لے کہ یہاں تک جو اچھے سلائیاں ہیں پھر یہ ڈیزائن یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں آیا ہے تو یہاں تک چھے سلائیاں یہاں سے لے کہ ٹوٹل یہاں تک آپ کو بارہ سلائیاں بنانی ہے جو بارہ سلائیاں میں آپ کو بتاؤں گی وہ دھیان سے دیکھے گا ایک ویرو اسکپ مت کیجئے گا درواز ڈیزائن سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ ڈیزائن آپ کو فرنڈ سائٹ سے سٹارٹ ہوگا تو چلے پھر دیکھیں اس کو کیسے بنائیں گے یہ جو ڈیزائن ہے آپ کو فرنڈ سائٹ سے سٹارٹ ہوگا تو میں آپ کو فرنڈ سائٹ سے ہوں تو پہلا فندہ آپ دیکھیں کیسے بنائیں گے سیدھا بنائیں گے اس کے بعد جو رو ون ہے وہ ہم پوری سیدھی سیدھی بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے بہت آسان ڈیزائن ہے رو ون پوری سیدھی سیدھی بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں رو ون پوری سیدھی سیدھی بنا لیں گے تو اس کو ہم دوڑا جلدی جلدی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں رو ون ہم نے سیدھی بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا اب رو ٹو پر آگئے ہم رونگ سائٹ سے رو ٹو پہلا فندہ سلپ کرنے کے بعد پوری اُلٹی اُلٹی بنا لیں گے دو سلائیں ہیں سٹارٹک میں پوری اُلٹی اُلٹی بنا لیں گے اور فرینڈز اگر آپ لوگوں نے بھی تک میرا میک اپ بھالا چینل نہیں دیکھا ہے تو ایک بات دیکھ لیجئے وہاں پر میں میک اپ ڈی ایوائی سکن کیئر ہیئر کیئر ہالس ویڈیو پیشن ویڈیو لائک اس طرح کے ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے کوئی نے کوئی ویڈیو آپ کے کام کو پسند آئے ابھی بہت ہی جلدیا پھر اس چینل پر میرا ایک نیو ویڈیو آ چکا ہے جس میں میں نے بینٹر ویئر یعنی سردیوں کے کپڑوں کا ہال ویڈیو شیئر کیا ہے ویسے سردیاں جا رہی ہیں اسی پرپس سے کیا ہے کہ فروری اور جب ہلکی سردی ہوتی ہے تو آپ اس میں کس طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں اور کہاں سے آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں اس طرح کا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈر میں بھی آپ کو مل جائے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب دیکھیں رو تھری پر آ جائیں گے تو ہم یہاں پہ اپنا سیکنڈ کلر یوز کریں گے تو سیکنڈ کلر دیکھیں کیسے پہلا فندہ آپ دیکھیں ایسے بنائیں گے سیدھا یہ سلپ کرنے والا فندہ ہے ٹھیک ہے جو ہم سلپ کرتے ہیں نا کیونکہ ہمیں کلر چینج کیا اس لئے ہم اسے بھولنا ہے اب پانچ فندہ سیدھا ون ٹو سوری ٹی ٹو ٹو ایک فندہ سلپ پانچ فندہ سیدھا ٹھیک ہے اس کو سلپ مانیں گے لیکن ہم نے بھنایا کیونکہ کلر چینج کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایج سٹچ ہے آپ ایج سٹچ بول سکتے ہیں ایک فندہ ایج سٹچ کا ہو گیا پانچ فندہ سیدھا اس کے بعد اب تین فندہ ہم سلپ کریں گے ون دو ٹری پہلی ہے اب پانچ فندہ پھر سے سیدھا ون ٹو ٹری پھر 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 تین فندہ سلپ ون ٹو پھر پانچ فندہ سیدھا ون ٹو ٹری پھر 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 اب یہ دیکھیں ایج سٹچ ہے سیکنڈ دوسرے کلر کا ہے تو ہم اسے بنیں گے اب رونگ سیٹ سے آ جائیں گے پہلا فندہ دیکھیں سلپ کر کے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اب یہ جو پانچ فندے ہم نے سیدھے بنائے ہیں نا یہ جو ہمیں اس طرف اُلٹے دیکھ رہے ہیں ان کو ہم سیدھا بنائیں گے دیکھیں اس طرح ایسے دھاگہ اپنی طرف لے آئیں گے اب یہ جو سلپ کی ہوئے فندے ان کو پھر سے سلپ کر لیں گے ایسے دھاگہ پیچھے اور ان کو سیدھا بنائیں گے دھاگہ اپنی طرف یہ تین فندے سلپ کر لیں گے دھاگہ پیچھے اب یہ پانچ فندہ سیدھا 1 2 3 4 5 ایج اسٹچ کو اُلٹا بنا لیں گے دیکھیں چار سلائیاں بنا لیں ہم نے بہت آسان ہے یہ چار سلائیاں اس کے بعد دیکھیں اس دھاگے کو تھوڑا اوپر کر لیں گے اب دیکھیں گے پہلا فندہ ایسے سلپ کریں گے ایک فندہ سلپ کرنے کے بعد دیکھیں رو نمبر 5 میں کیا کریں گے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے یہ پانچ فندہ اُلٹا بنایں گے 1 2 3 4 اور یہ 5 دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اب ان کو سلپ کریں گے تین فندوں کو دھاگہ اپنی طرف لائیں گے پھر 5 فندہ اُلٹا 1 2 3 4 5 دھاگہ پیچھے تین فندہ سلپ کر لیں گے دھاگہ اپنی طرف 5 فندہ اُلٹا 1 2 3 4 5 ایسے سٹچ کو سیدھا بنائیں گے یہ دیکھیں اب رو نمبر 6 پہ آگئے چھٹویں سلائی ہے ہماری پہلا فندہ دیکھیں سلپ کر لیں گے دھاگہ پیچھے رو نمبر 2 کی طرح بنائیں گے پہلا فندہ سلپ کر کے 5 فندہ سیدھا اس طرح سے دیکھیں دھاگہ اپنی طرف 3 فندہ سلپ دھاگہ پیچھے 5 فندہ سیدھا 1 2 3 4 5 دھاگہ اپنی طرف 3 فندہ سلپ دھاگہ پیچھے 5 فندہ سیدھا 1 2 3 4 5 5 5 ایج اسٹیج کو الٹا بنا لیں گے کیونکہ الٹی سائد میں تو دیکھیں یہ 6 سلائیاں ہم نے یہاں پہ بنا لیں ٹکہ ہے اب دیکھیں آگے 6 سلائیاں کیسے بنا رہے ہیں تھوڑا سا چینج ہو جائے گا دیکھیں پہلا فندہ ایسے اب ہم color change کر دیں گے اب ہم یہ yellow color سے بنائیں گے پہلا فند ہم ایسے سیدھا بنا لیں گے خورت کہ ایک فندہ اب ہم یہاں پہ سیدھا بنائیں گے color change کیا ہے تو فند ہم سب دوسرے color سے سیدھائیں بنایں گے سب ہی فندوں کو اب ہم سیدھا سیدھا بنا لیں گے سب ہی فند جتنے بھی فندے ہیں سیکنڈ کلر سے سبی فندوں کو سیدھا سیدھا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے اب یہاں پہ 7th رو جو ہے وہ ساری 8th رو پوری اُلٹی اُلٹی بنا لیں گے یلو کلر کے دھاگے سے اس کو دھوڑا سا کلیر کر دیتی نیس اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے اب آگئے ہم اپنی 9th رو پہ 9th رو دیکھیں یلو کلر پہ ہی بنایئے پہلا پندہ آپ سلیپ کر لیں گے دیکھیں اب ہم یہاں پہ کلر چینج کر دیں گے اس کو یہاں پہ ہم اس طرح سے بھنیں گے پہلے ایک فندہ ہے جسٹچ کا ہے یہ ہم نے بھن لیا اس کے بعد ایک فندہ اور ہم یہاں سیدھا بنائیں گے ٹھیک ہے اب تین فندہ سلیپ کریں گے 1 2 3 اب یہاں سے ہم پانچ فندہ سیدھا بنائیں گے 1 2 3 اور جب کلین کر لیتی ہے اس کو دھائیں 5 15 فندہ سیدھا 1 2 3 5 فندہ سیدھا 1 2 3 اور 5 اب تین فندہ سلیپ کر لیں گے لاشٹ میں دیکھیں سٹارٹنگ میں دو فندے سیدھے بنائیں تو اب ان کو بھی سیدھا بنائیں گے ایسے اب آگئے ہم اپنی رانگ سائٹ سے پہلا فندہ سلیپ کر کے جو بنا ہوا فندہ ہے اسے ہم سیدھا بنائیں گے دھاگہ پر انطرف کر کے اتارے ہوئے فندوں کو اتاریں گے ٹھیک ہے بنے ہوئے فندے جو بلو کلر والے فندے ہیں ان کو ہم سیدھا بنائیں گے اتارے ہوئے فندے ہم اتار لیں گے اس طرح ایسے اب دیکھیں ایج سٹچ کو تو اُلٹا ہی بنائیں گے اب پھر نمبر 11 پر آگئے ہم پہلا فندہ دیکھیں ہم ایسے سلیپ کر کے دھاگہ اپنی طرف لے جائیں گے اور یہ ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے دھاگہ پیچھے اب ان کو ہم سلیپ کر لیں گے پھر دھاگہ اپنی طرف لائیں گے اب یہ پانچ فندہ اُلٹا بنائیں گے 1 2 3 4 5 دھاگہ پیچھے دھاگہ اپنی طرف 1 2 3 4 5 دھاگہ پیچھے ان تین فندہ کو سلیپ کریں گے پھر یہ ایک فندہ اُلٹا اور ایج سٹچ کو سیدھا بنائیں گے دیکھیں رو نمبر 12 پہ آگئے پہلا فندہ سلیپ کر کے دھاگہ پیچھے ایک فندہ سیدھا دھاگہ اپنی طرف یہ تین فندے سلیپ کریں گے یہ پانچ فندہ سیدھا بنائیں گے 1 2 3 4 5 دھاگہ اپنی طرف یہ تین فندہ سلیپ کریں گے پھر پانچ فندہ سیدھا 1 2 3 4 5 3 4 5 3 1 5 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 6 6 5 6 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 14 10 9 10 10 9 10 11 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 18 15 13 15 15 15 کارڈیگن، مفلر، جیکٹ، بلینکٹ کہیں بھی ڈالیے ہر جگہ بہت خوبصورت بن کے آئے گا فرنٹ سائٹ سے اس طرح سے دکھائی دے گا رونگ سائٹ سے اس طرح سے دکھائی دے گا اور چڑیا کا گھنسلا جیسا تو گائیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سب لوگ کے ساتھ چانل پر پہلی بار آئے ہیں مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل بٹن کو آلٹر پیس کر دیجئے گا جیسی کہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں ہی آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گا چلیے پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کلیے تھنکیو با بائی